سب سے اوپر سکھ پانچ سکھ ہم سو اس چیز کو آگے رکھو گرو گوبین سنگھ گرو تیک بہادر جی جنہوں نے اپنا سر کنم کر لیا پر مسلمانوں کے آگے جو اس ٹائم کے یہاں پہ راج کر رہے تھے ان کے آگے اپنا سر نہیں جھگایا قرارہ جواں ملے گا ہلو دوستو دوستو میری پیشلی ویڈیو جو تھی کھان بابا اور سوپر کھال سا کھانسلا کھانسلا ہے کھانسلا کھالی گلاس ہے وہ آج بھی میں اپنی بات پہ ٹکا ہوا ہوں دوستو یہ میں کیوں بول رہا ہوں اس نے اپنے ہاتھ میں دو پاکستان کے سکرے کے کر کے موڑ دیئے بیپ سمجھا ہوں ہمیں کہ جو لوگ اس کو سپورٹ کرے وہ اس سے زیادہ گھٹیا ہے اس سے زیادہ بیپ ہے وہ سالوں بھی نہ سوچے سمجھے کمنٹ کر رہے ہو جو عمر جی میرے کو بول رہے ہو پر میں تم جیسے گھٹیا لوگوں کو جواب دینے نہیں آیا ہوں میں صرف آپ لوگ کو ایکسپلین کرنے آیا ہوں ایک ویڈیڈ طریقے سے کسی کا سپر کھالسا کیا اس کا باب بھی نہیں مور سکتا خان بابا کیا خان با کا دادہ پر دادہ بھی نہیں مور سکتا سو کچھ ایک جن کے مندبودھی ہے کچھ مندبودھی ہے جو سپر کھالسا کو فالو کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ سپر کھالسا سپرباور ہے گھنٹہ سپرباور ہے وہ مندر میں بجانے والا گھنٹہ نہیں ہے وہ سپرباور تو دور کی بات ہے سو دوستو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس کو کھڑا رکھیں اس کے بعد بینڈ ہوگا سو آئیے ایک بار تم لوگوں کی بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں سالو کل لیونا ٹرائیے بھی سو پلیز کم یہ یہ آگیا یہ دیکھئے کوئی جالی سکھا نہیں ہے سپر کھالسا کی طرح پلیز سپر کھالسا تیری طرح پھیک نہیں ہوں میں اوریجنیل چیز جگر کے بتاتا ہوں یہ یہ ایک روے کا سکھا یہ دیکھئے دو جار بھی نجرہ آیا ہوگا یہ سو پلیز یہ رکھا میں نے کھڑا یہ آگیا میرا ہیمر سالو چودہ کلو کا ہیمر ہے فورڈین کے جی اب میں اس پر مارتا ہوں سو دوستو یہ دیکھئے سکھا اندر گھس گیا ہے بڑ بینڈ نہیں ہوا اب میں اس کو اٹھاتا ہوں یہ دیکھئے معاملی سا بینڈ ہوا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس میں جور کم لگا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے اس کو یہاں پہ پسا دیا پلیز تھوڑا دوری بنایا رکھیں کیونکہ میں نے چاہتا ہوں کہ آپ کو کس لگے جو میرے کیمرہ میں نے جو میرے ساتھ تھی ہے میں چاہتا ہوں ان کو لگے جو سالے بہودہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ان کے یہاں پہ لگنی چاہے آگے بچھے سو ایک بار فوکس کر لیں اور اپنی سائیڈ اپنی جگہ چلے جائیں بلکہ صحیح ہے سکھا سو دوستو یہ دیکھئے اینٹ ٹوڑ گئی ہے یہ آپ پورا فوکس کریں یہ دیکھئے اینٹ کے ٹوڑے کہاں تک بہنچ گئے اور آپ اٹھاتے ہمیں سکھے کو آجائے یہ نہ بولنے کی کچھ اور اٹھایا ہے یہ سالو بیپ گھٹیا بندو مند بدھیو کاغذ پیپر تھن سکین جو ابھی اپنے آپ کے بہنچے یہ دیکھو کہاں سے بینڈ ہوا آئی ہے سالو اینٹ ٹوڑ گئی سکھا جمین کے اندر بھوز گیا اور بینڈ نہیں آ اور سوپر خاصا سوپر پاو رہی ہے سکھ قوم کو کیوں بدنام کر رہا ہے میرا سکھ قوم سکھ لوگ میرے بھائی ہے پر تیرے جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو بدنام کر رہے ہیں پتہ بھی یہ سکھ کون تھے اپنے نام کے آگے سکھ لگا رہا ہے تو انہیں پگڑی دھارن کی ہوئی ہے کون ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے دیش کے لئے قربانی دی ہوئی ہے گروہ گوبین سنگھ گروہ تیک بہادر جی جنہوں نے اپنا سر کنم کر لیا پر مسلمانوں کے آگے جو اس ٹائم کے یہاں پہ راج کر رہے تھے ان کے آگے اپنا سر نہیں جھگایا اور سالے تو ایسی گھٹیا حرکتہ کر کے پورے سکھ قوم کا سر جھگا رہا ہے میں کیا ہمارا پورا ہندوستان سکھ قوم کو ایسے نمن کرتے ہیں گروہ گوبین سنگھ کو ہر جگہ جاتے ہیں اپنے گروہ دوارہ امیر سر جاتے ہیں بر تیرے جیسے گھٹیا بندہ سب چیزوں کو ہو کر رہا ہے اگر کھان بابا کر رہا ہے تو سالے اس کو ایکسپلین کر کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں یہ انپوسیبل دنگ سے اگر یہ سکھا بڑا ہوتا ہے اتنا تو اس کو چل تو پاور لگا کہ تو تو سپر پاور ہے اس کے بعد تو کر سکتا ہے سالے یہ دیکھ یہ لے اتنا میرے پکڑ میں تو آیا نہیں یہ سکھا کہاں سے بینڈ ہو گئی سو قرارہ جواب ملے گا مل گیا قرارہ جواب سپر خالصہ کو بھی اور جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں بیپ بیپ خود ایک بار ٹرائی کر لینا اور اس کے بعد میرے چینل پہ آکے بکواس کرنا سو بائیس اس ویڈیو کی بھی جل جلا کر دینا ہے شیئر کرو سپر خالصہ تک پہنچے جو اس کے فلوورے سالے ان کے گھر تک پہنچے ان کے گھر والوں تک پہنچے تاکہ ان کو بدل ہوئی ان کے لڑکے ایسی بےہدہ باتیں کرتے ہیں جو ایمپوسیبل چیز ہے اس کے بارے میں آکے ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہیں سو صدر جاؤ اپنی مندبودی میں کچھ بھرو میرے کو پتا ہے میرے بولنے کا طریقہ تھوڑا سا گھلت ہے پر میں بھی تھوڑا سا کیا گروہوں اب تم اندر ایسے گھٹے لوگا آکے اُلٹا سیدھا بھو رہے ہو تو قرارہ جواہ مل گیا اب اگر کسی نے آکے ایسی گھٹیا حرکت کی اب جو جواہ ملے گا ہندوستان کو ایسے لوگ سے شرمیندہ ہونے سے بچاؤ ہندوستان کا نام اوپر کرو اور ایسی گھٹی حرکتیں نہ کرو ایسی فیک چیزیں نہ کرے جسے ہمارے دیش کے بارے میں کوئی اور کرے اور میرے سکھ بھائیو ابھی بھی سمل جاؤ ایسے لوگوں کو سپورٹ مت کرو جو آپ کی قوم کو بدنام کر رہے ہیں سب سے اوپر سکھ پانک سکھ ہم سو اس چیز کو آگے رکھو اور سوپر خالصہ کو سمجھاؤ اپنے صاحب سے یہ نہیں کہ میں اس کے خلاف ہوں بٹ وہ جو حرکتیں کر رہا میں اس کے خلاف ہوں سو گائز پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں میرے کو بتایا آپ لوگ لائک کرو کہ جو ہمار جی کرنا کرو شیئر کرو سوپر خالصہ تک پہنچے اور وہ ایسی نیچ حرکتیں نہ کریں سو گائز جائے ہند جائے بھارت